اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور جی یہاں پہ آج بن رہا ہے چولہ کتنا گندہ ہواوے یار اچھا آج ہم بنا رہے ہیں یہ گچرلہ ٹائپ کچھ ہوتا ہے اس میں دودھ اور گاجریں اور چینی جو ہے نا وہ ڈال کے کافی دیر اس کو پکانا پڑتا ہے بہت مزے کا یہ بنتا ہے اور یہاں پہ ساسات بن رہا ہے آلو کا بھجیا میری جو بہن ہے نا اس نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا کہ یہ آلو تھوڑا سے پک جائیں پھر اس کو ڈرائے کر لیں گے اور یہاں پہ یہ تقریباً ہو گیا ہے تیار کافی دیر اس کو چڑھا کے رکھتے ہیں اس میں کافی زیادہ دودھ ڈال کے اور اس میں جو ہے گاجریں چھوٹی چھوٹی ڈال کے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے ہم لوگ شام کی ٹائم اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز دازمی بنا لیتے ہیں حلبہ بنا لیتے ہیں یا پھر یہ گجریلا ٹائپ اس طرح کی کوئی چیز بنا لیتے ہیں یا دلیا جو ہوتا ہے گندم کا وہ بنا لیتے ہیں کافی زیادہ شام کی ٹائم ہم لوگ نہ کچھ نہ کچھ لازمی کھاتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ ٹی وی چل رہا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے ساتھ میں کھانے لگی ہوں بہت تیسٹی لگ رہا ہے مجھے اوکے جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کارپٹس اٹھا لی ہیں صفائیوں وغیرہ ہم نے تفسیری کر لی تھی ہر جگہ سے اور ابھی ہم لے کے آگئ یہاں کارپٹس اور یہ جو کارپٹ ہم نے تیمپریری بچھائی تھی یہ ابھی جائے گی دوسرے روم میں اور یہاں کے لیے دو روم کے لیے ہم کارپٹس لے کے آگئے اور فائنل لوگ بتائیں گے گن وغیرہ اسی طرح پر آگیا ہے پھر ہم کارپٹس کا ویٹ کر رہے تھے کہ کارپٹس آئیں گی تو پھر ہم ساری سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی گائز کارپٹ لانا آسان ہے لیکن اس کو بچھانا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم سے نہ بیٹ ڈیزر ہو رہا ہے نہ کچھ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا سین کریں ہم جو بیڈ ہے نا اس کو ہلانا مشکل ہے اب سوچ رنگ اس کو کھڑا کریں یا پھر اس کو اٹھا کے ادھر ادھر کریں یہاں پہ جی اتنی مشکل سے ہم لوگوں نے کارپٹس بچھائی ہیں دونر رومز میں اس کا میں الگ سے ویلوگ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کی کیسی لگ رہی ہیں اندر رومز میں کارپٹس اور جی پہلے ہم نے پرنٹیڈ کارپٹس رکھی ہوئی تھی اب ہم سادی لے کے آئے ہیں بلکل سمپل پلین میں نے کہا تھوڑے سے لوگ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی چیز دیکھ دیکھ انسان بور ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میری بہن بیٹ کے بنا رہی ہے جی فریمز کے لیے اس کے اندر سے ن ایک وہ کوپی تھی ہمارے پاس اس کے اندر سے یہ کارٹ کے اس نے خود لگایا اندر اس کے اندر تھی ہماری فیملی پکچرز تو ہم نے کہا کہ یار پکچر سے تو نماز سے وغیرہ نہیں ہوتی تو یہ فریمز جو ہیں ایسی ضائع ہی ہوں گی تو اس کے اندر یہ اس نے خود سے بنا کے نا یہ اس نے لگایا ہے کارٹ کے میں نے کہا وای یار شکر ہے تمہارا دماغ بھی چلا ہے کوئی تو یہ ہے کہ کریٹیو ہونا چاہیے انسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹی چینجنگز جو ہوتی ہیں تو تو اتنا زیادہ آج ہم تھگے تھے دونوں تینوں رومز کی ہم نے جو کارپٹس جو ہیں وہ دو کی تو ہم نے چینج کی ہے تھرڈ والے کی ایکسچینج کی ہے اور جب انسان اتنا تھکا ہوتا ہے اور سامنے آ جاتی ہے چاہے اور سات پکوڑے تو یار واہ واہ ہی ہو جاتی ہے اور اتنا تھکے ہوئے تھے اور ساتھ سے ہم یہ انجوائے کر رہے تھے تو شکر ہے آج سارا کارپٹس والا کام ہو گیا تھا ایک دن پہلے سارے صفائیوں کر لی تھی اب نیکس ویلوگ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا چین ایک جگہ پہ رکھا ہے چینجنگ کی ہے کچھ ہم نے رومز کی کچھ اندر باہر چیزیں وغیر رکھی ہیں تو امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو گیا آج ہم بہت تھگے اس کے بعد میں تو چڑھ کے سونے لگی ہوں بھائی زیادہ حمد نہیں ہے کیونکہ میں جب زیادہ کام کر لیتی ہوں تو بی پی ہو جاتا ہے میرا لو ایسا ویسا لو نہیں کافی زیادہ لو ہو جاتا ہے اور مجھے پھر بیٹ پہ جا کے سونا پڑتا ہے اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہوں تو یہاں پہ کرتی ہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھی گا کیونکہ موسم بہت تھنڈا ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی تو سب دعا کریں کہ بارشیں ہو جائیں اور جی اور ہاں ایک بات اور جب آپ گھر کے نا چینجنگ کرتے ہیں کچھ چیزیں اندر باہر کرتے ہیں یا سیٹنگ چینج کرتے ہیں لائک بیڈ اس سائیڈ پہ ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو رائٹ سائیڈ پہ کرتے ہیں کچھ ب تو کیا آپ لوگ بھی یہ سیٹنگ چینج کرتے رہے ہو کومنٹ سے مجھے بتائیے گا اور جی اپنا خیال رکھی گا اوکے جی اللہ حافظ